سونا تھا وہ سیکھ نکال کر لے گئے تھے پھر یہ وران ہو گیا ادھرے کے چھوٹے سے بچے نے پشاپ کیا تھا اندر سے اسے مار پڑی تھی تقریباً سوٹی لے کے بڑا سارا دنڈا لے کے اسے ادھر سے نکالا تھا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ نوشاد ناظرین اس وقت تو موجود ہیں یہ علاقہ ہے رائیونڈ کا طلاب سراہ کے نام سے آپ دے سکتے ہیں کہ اس وقت یہ میرے پیچھے ایک مندر موجود ہے اس مندر کے بارے میں یہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا تقریباً یہ مندر چار سو سال پرانا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ چھوٹی برکس کا جو استعمال ہوا ہوا ہے اور اس مندر کے بارے میں میں لوگوں نے کافی مختلف چیزیں بھی بتائی ہیں کہ اس مندر سے کافی کچھ سامان جو ہے برامہ دویا ہے آئیے ہم آپ کو اس مندر کا جو اندر سے مندر دکھاتے ہیں کہ آج یہ مندر چار سو سال کے بعد آخر کیا مندر پیش کر رہا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ بڑا پرانا جو ہے آپ دے سکتے ہیں کہ اوپر کام ہوا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نقش و نگار بنے ہوئے لوگوں نے کافی چیزیں اکھیڑی بھی ہوئی ہیں اور یہ ابھی تک یہاں پہ یہ دیکھئے گا کہ ہمیں چراغ بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کبھی کسی دور میں چراغ رکھے جاتے ہوں گے تین سو چار سو سال پہلے اب دیکھ سے چھوٹی برکس کا استعمال ہوا ہوا یہ ہنٹیں یہ اس چیز کی نشان دہی کرتی ہیں اور اس چیز کی یہ پیش کرتی ہیں کہ واقعی یہ مندر جو ہے وہ تین سو چار سو سال پرانا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ نقش و نگار یہاں پہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ پھول بھوٹے بنے ہوئے ہیں یہ کلرز یہ استعمال ہوئے ہیں کافی یہ پرانی جگہ ہے اور کافی یہاں پہ نقش و نگار بنے ہو بڑا دپردست کام ہوا ہوا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ مقامی جو ہے وہ یہاں کے لوگ موجود ہیں مندر کی جو کیا کہانی ہے کہ کیا نہیں ہے اسلام علیکم چھوٹے بھائی کیا ہے یہ مندر مندر یہ بھائی سیکھوں کا تھا کاف سے کاف سے دیکھ رہے ہیں آپ ہم یہ جہاں بڑے ہوئے ہیں وہی سے دیکھ رہے ہیں تو کیا کچھ ہم یہاں پہ مقامی لوگوں سے بات تو انہوں کا کچھ کہنا ہے کہ اس کے نیچے کافی کچھ چیزیں دفن تھی ہاں جی سونا تھا وہ سیکھ نکال کر لے گئے تھے پھر یہ بران ہو گیا پھر ہم کو یہاں آگے تھے پھر آپ کو لے کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ اور بھی کچھ نکلا ہے کبھی ان کے بعد سر لیکن اس کے بعد تو کچھ نہیں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں ادھر کے چھوٹے سے بچے نے پشاپ کیا تھا وہ اندر سے اسے مار پڑی تھی تقریباً سوٹی لے کے بڑا سارا ڈنڈا لے کے اسے ادھر سے نکالا تھا پھر اس کی جانشوری اس کا مو ماں سب پٹا اچھا بھلا پھینٹا لگا تھا اچھا بھلا پھینٹا لگا تھا بچہ دیکھا وہ آپ نے بچہ قرائدار تھا ادھر اور اللہ سچا جانتا ہے ادھر کوٹن میں آیا جا نہیں ہے یہ بات کو کم سے کم بھی سال تو ہو گیا ہوگا یہ بہت پرانا مندر ہے چار سو سال اتنے ہی ہوگا جاٹ جی میدار ہی ہو رکھوں نے ساکتے ہیں سار جی پھر اس کی اچھے انداز ہیں بچہ ہی ساڑی بزرگاں نے کھان دی اللہ کافی سال بھلا چھڑیں گلے ہیں سکھا دیا اسی مسجد بھی دکھا سکھا دیا اسی مسلمانہ نے شہید کار کے مسلمانہ نے آفدی تیار کیتی ہے تو انہوں وہاں بھی سکھا دیا اسی شہید نہیں کیتی ہوئی گی چلو پہلے انہوں نے کنورٹ کرتی ہے انہوں شہید کرنا نہیں کہا دے اور چھوٹے بھائی کیا اس مندر کے بارے میں اور آپ کو کیا علم ہے اور ہم تو کوئی جانتے ہیں سر ہم تو تقریباً پندرہ سولہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اندر میری تقریباً ماشاء اللہ انیس سال عمر ہے میری کسی کو لگے نہ لگے پر میری انیس سال عمر ہے ہم کو پندرہ جا چودہ سال اتنے ہوگئے اس مندر کو دیکھتے دیکھتے یہ ایسے کہ ایسے ہی ہے پہلے اس کے لاتھیک تھے پر اس کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ مندر کی دیواریں یہ چار سو سال پرانا جو ہے یہ مندر ہے اس وقت جو ہے وہ یہ کھنڈر بن چکا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ اوپر بھی دے سکتے ہیں کہ آتگیباً جو اس کی دیواریں ٹوٹی گئے لیکن یہ ماضی کا جو ہے وہ شاندار حصہ شاندار ماضی کا ایک حصہ ہے جو برسگیر کی جو تاریخ ہے اس کو روشن بناتا ہے اب تک کے لئے اردو پائنٹ سے راؤ نوشاہت کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی